یاستر صاحب، ہلتاو صاحب، ایسٹر صاحب اور جو یہاں پر باپ آرگنڈن، اوکات اسلامیہ اور جو شاہر خاص سے آئے ہوئے تمام لوگوں کو باراملہ کمسپور کارڈیزیٹ کی فرم سے سمانتے ہیں زائر صاحب کو پورا معلوم ہے باراملہ کارکہ باراملہ کارکہ باراملہ کئے حالات پیاتے ہیں یا فیرو صاحب کو ہمیں صرف ایک جو ٹرائفک چانوی کا مسئلہ تھا ہے یہ بڑا چلیس تھا ہمارے باراملہ کئے تھے اس سے پہلے بھی رلطاب صاحب نے یا ولایج صاحب نے اس پر قدم اٹھایا تھا یا اس اس بی صاحب تھے انہوں نے بھی تو آج ہمارے رفیق صاحب آئے ہیں تو آج ٹرائفک چانوی میں تھوڑا سا ایک رات ملتی ہے مگر اس میں ہم سبوں کو مل جن کر ٹرائفک چانو کا خادمہ کرنا ہے جیسے کہ ہمیں گاڑی کسی جگہ پر پارکنگ لگائیں ہیں ہمیں سوچتا ہے کہ ہماری پارکنگ کہا ہے ہم اسی جگہ پر گاڑی لگائیں اگر کسی ٹھپاندار حسدات کے پاس کوئی گاڑی لگتے کوئی چیز خریدتے کے لیے بے شک وہ خریدے ادھا چیز مگر آگے لوگ ایسے کہ وہ گاڑیاں ادھا رکھتے پھر نکلتے دن کو رکھتے گاڑی تو وہاں وہ جام کا قارب ملتا ہے جب تک نہ ہم لوگ سیول لوگ آپس پہ مل کر ٹرائفک جامی کا خادمہ کریں گے تب تک پلیس کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پلیس ہم ہی ہے جب ہم نکلیں گے جیسے کہ ہمارے ٹرنسپورٹ کے حضرات یہاں کے بس پریڈنٹ ہیں ٹاٹا پریڈنٹ ٹریکڈنٹ سے سومو پریڈنٹ سب جس وقت جامی کا کچھ اندیشہ لگتا ہے ہم بھی مل جد کر اس وقت نکلیں گے جام تو ختم ہو سکتا ہے اور دوسری جو یہاں پر ہم نے ٹپر والوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا وہ مائننگ کا بسطہ ہے سر ان کو آئے دن چالان ہوتا ہے گاڑی کو سیز کیا جاتا ہے ان سے اگر کوئی گورنمنٹ سے بات ہوتی تھی کیونکہ اگر تیسری بار گاڑی کو چالان ہوتا ہے تو وہ دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد ریلیز ہوتی ہے اور گاڑی کا تیسٹہ ہوتا ہے بیززار تیسزار چالیسزار گورنپپر والا بچارہ مارا جاتا ہے کوئی ایسی سلوشن نکلے جائے اگر وہ جو مائننگ بڑھتے ہیں اس کے لئے گورنمنٹ کے طرف جائے تاکہ ان کو ایک ارہاد ملے یہ بچارے اس وقت تنگ آئے ہوئے انہوں نے ہم کو بتایا کہ اے چیئر ویڈ کے آپ یہ بات آپ زہد صاحب تک پہنچاؤں گے تاکہ اس پر کوئی ازالہ ہو جائے اور جو یہاں بارہ ملہ میں ایک فرق کا بڑا ایک سکنجہ پھیلا ہوا تھا اس میں یہاں پر پلیس نے بڑا کارپریٹو کے آنماعی ساتھ جو یہاں سرد سپیس سے لوگ واوستہ ہے سبوں نے مل چھت کر کام کیا اس پر ایک سکنجہ کسا گیا ہمیں یہی امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ اس سے آگے بھی ہو جائے اور دوسرے جو ہمارے جو اس سے پہلے بھی شالہ صاحب نے بتایا پاسپورڈ کا وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے سر اور کچھ گاڑیاں یہاں پر ایسی چلتی ہے سوموز یا چھپ کے پاس ٹوٹل کا قاقزات ہے ہی نہیں وہ گاڑیاں ایسے ہی کہ وہ ان والکوں نے یا ہم نے کواڑی کو بھیجا اور کچھ ماتھا لوگوں نے وہ خرید کر پھر وہ روڑوں پر گا دی باقی اسی کے ساتھ وسلام بہت بہت شکریہ اکشاہ صاحب اب میں دعوت ہوں گا اکبال لون صاحب جو سوچل ایکٹریسٹ ہے تائم کا پڑا خیال رکھیں پلیس ابھی صاحب کوئی بات کرنی ہے پلیس اسلام علیکم یہاں پہ ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم کام ہے اور مجھے بولا گیا ہے کہ ٹائم کا تھوڑا سا خیال رکھیں میں سبوں کو سلام پیچھ کرتا ہوں ایکشلی میرے پاس ابھی پانچس بہت سارے ہیں مگر ٹائم کام ہے ٹائم کی وجہ سے میں آپ کو بول رہا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میں ریپرزرنٹ کر رہا ہوں گوشیا کول نہیں جو کول نہیں جاتی ہے اس کو ریپرزرنٹ کرنے کے لئے یہاں پہ آیا ہے ہمارا ایک بڑا نیک درد ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ جو وہ پورا وہ تیریف ہے جس میں نرسریز اس کو بولتے ہیں اور جو وہ سسپنشن فریج ہے اس کے آس پاس جتنے بھی آپ جائیں گے اگر ابھی بھی جائیں گے اگر ابھی بھی پلیس جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹرک کا گھرڈ بن گیا ہے وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت یہ گلنار پارک روڈ جو سسپنشن فریج ہے وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اگر آپ سیول اگر میں بول رہا ہوں کہ اگر ابھی ملک صاحب جو ابھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ایڈمیسٹریشن میں کوئی بھی بندہ سیول یونیفارم پہن کے وہاں پہ جائے گا سیول کبڑوں میں جائے گا وہ چل نہیں پائے گا ایک مرد ہو کے وہاں سے چل نہیں پہلت کیونکہ تو بات ہی نہیں ہے میں ایک ہی کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ میں اپنی بہنوں کو بولتا ہوں کہ آپ وہاں سے مت جاؤ میں گاڑی میں ڈراغ کروں گا درستی سائن سے وہ ایک بڑا تیریپ بن گیا ہے وہ ایک سون بن گیا ہے ڈرکس کا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ میں میں نہیں بول رہا ہوں کہ میں گوشیا کولنی کو ہی ریپریزنٹ کر رہا ہوں میں پورا اول ٹاؤن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اول ٹاؤن میرا گر ہے کیونکہ میں یہ ہی رہتا ہوں میں نے گوشیا کولنی میں رہتا ہوں رہتا تھا ابھی میں گوشیا کولنی میں رہتا ہوں ایک تو میرا پوائنٹ یہ ہے دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو سکول کی بسس جلتی ہے چاہے سائنچوٹس کی باس ہے یا اور کسی سکول کی باس ہے تو ان میں آپ دیکھیں جو ڈرائیورس ہے وہ ہمارے بھائی ہے وہ تو مجھے ماں کیجئے گا تو بہت سارے ڈرائیورس جو ہے وہ پرش بہت پاس ڈرائیوری کر رہے ہیں ان کے لئے کوئی کانو نہیں ہے کیونکہ میں روڈ پر دیکھتا ہوں ایسے باپ سے رہتے ہیں تو بھی کبھی ڈر لگتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس میں تو میں انتظامیوں کو رکست کرتا ہوں کہ اس کی طرف پھر سا دیان دے اور ایک اہم مدہ یہ ہے کہ جب تک سوسائٹی اور پلیس ایک گھرڈ ہو کے کام نہیں کرے گی تب تک آپ کوئی بھی ازالہ نہیں ہوگا کسی بھی کام کا ازالہ نہیں ہوگا جو پلیس اور سوسائٹی جب تک یہ باؤنڈ ہو کے کام نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک مثال دی سکتا ہوں کل بھی میں کسی میٹنگ میں تھا وہاں بھی اتنے ڈرگس بھی بہت ساری باتیں کی کیا آپ کا نیبر اگر ڈرگس ابیوز کرتا ہے کیا آپ پلیس کو بول سکتے ہو نہیں بول سکتے ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ بولو کہ تو آپ کے گھر میں شام کو آ جائے گا آپ کا مخان جلائے گا نہیں بول سکتے ہو تو ہمارے پاس کون سا پلیٹ فارم ہے ہم جا کے کسی بندے کو بولیں جس میں ہماری شکریسی رہے اور ہمیں کل ہمارے گھر پہ آنچ نہ آئیں تو کہاں ہم جائیں کوئی مجھے جواب دے سکتا ہے پلیس ہی ہوگی ہاں پلیس تو مگر ایک چیز ہے پلیس میں بھی ایسے بہت سارے بندے ہیں اگر میں کسی کو بولوں گا تو پھر بات آؤٹ ہو جاتی ہے لوگ اس کو بھی ڈرتے ہیں اس بات سے بھی ڈرتے ہیں یہ صحیح ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں صحیح سب صحیح بول رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں پلیس میں جو فرقیس میں اس کی کیوارٹی ہوتی ہے اس میں کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کل بول دے گا تو میرے پاس کون سا پلیٹ فارم ہے کہ میں بولوں گا میرا جو نیبر ہے وہ رکس ابیوز کرتا ہے آبتہ یہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے اور میں کیا کرتا ہوں صبح نکلتا ہوں شام کو واپس گھر آتا ہوں اس کا پیٹا میرا کو بھی مکان نہیں جلا اس کا مکان جل رہا ہے مگر باری میرے مکان جلنے کی بھی ہے میرا پیٹا بھی کل رکس میں انوال ہو جائے گا آئینے تو کل ہو جائے گا آئینے تو کل ہو جائے گا جب تک آپ جو آپ لوگ سب ہونا یہاں بھی جب تک آپ پلیس کا ہاتھ اچھی طرح سے نہیں تھاموگے تب تک آپ کچھ نہیں کر پاؤگے یہ جو آپ یہاں میں ہال میں بیٹھو گے یہ سمجھیں کہ ایسا ہی رہے گا سب کچھ ایسا ہی رہے گا اس پہ آپ ہمیشہ ڈیبیٹ کرتے جاؤگے ڈیبیٹ کرتے جاؤگے ڈیبیٹ کرتے کوئی اضالہ نہیں ہوگا تو میں آپ لوگوں سے ریپیس کرتا ہوں آپ لوگوں کو سٹینڈ ہونا ہے اور پلیس بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ وہ پلیس نہیں تھی جو ہمارے دادا پردادوں کی پلیس تھی کیونکہ آج پلیس میں جو نئے لڑکے آئے ہیں جو کام کرتے ہیں بڑے شعور والے ہیں بہت اچھے شعور والے ہیں اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے باقی میں اسی کے ساتھ اگر گزے پچھ مارک گلتی ہوئے تو میں باقی چاہتا ہوں بہت اچھے شکریہ